جناب سپیکر آپ نے تینوں بڑی جماعتوں کے فاضل ممبران کو موقع دیا پی ایم ایل این کے پاکستان پی ورز پارٹی کے اور جے یو آئی کے جو پالیمانی لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کا اظہار کیا جنابے والا ہمیشہ سکے کے دو رخوتے ہیں اور ان کو حق ہے کہ اپنا نکتہ نظر پیش کرے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم قوم کے سامنے جو حکومت کا موقع فہمو پیش کریں اب یہ جنابے والا دیکھیں جنابے والا دیکھیں اپوزیشن کا پوری گفتگو کرنے کے بعد جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے جواب سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے تھا حوصلہ ہونا چاہیے تھا آپ جانویے سے ہیاری ہوئے ہیں آپ جانویے سے ہر رہے ہیں آپ جانویے سے ہر رہی ہیں باتاہ آپ جانویے سے ہر رہے ہیں جانویے پرس کے ساتھ ڈیاں ایم زمینی مالیاتی بل دوہزار اکیس اس وقت قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے جبکہ حکومتی ارکان جو ہے انہوں نے تقریر کی ہے اس کے علاوہ اصد کیسر نے کہا اصد کیسر کی زیرے صدارت یہ جلاس چل رہا ہے جس میں شوکر ترین نے تربیمی بل پیش کیا اصد عمر نے کہا کہ کچھ ہفتوں سے اپوزیشن نے توفان کھڑا کیا ہوا تھا انہیں بولڈ ڈالنے کے لیے صرف تین ممبر ہی ملے اسمبلی میں زہر خیال کرتے ہوئے خواجہ اصد نے کہا کہ سیر بینک کا کنٹرول آئی ایم ایف کو دیا جا رہا ہے جبکہ ملکی معاشی خودمختاری کا سعودہ کیا جا رہا ہے سال لوٹ مار نہ کی جاتی تو آج منی بجٹ پیش نہ ہوتا ہے اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں زہر خیال کرتے ہوئے ملانا اصد محمود نے کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ایوان کو مترازہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے ملانا اصد محمود نے قومی اسمبلی میں زہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے لیکن انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف کا رخ استیار کیا